ناظرین جیسا کہ ہم نے پرگرام کیا ونی کے کیس کے سلسلے میں پرگرام ائر ہوا اور پھر ابھی تک پلس نے جتنے انٹراغیشن کی سارا معاملہ شاید ہمارے ناظرین سے ڈھکا چھپا نہیں اس وقت وہ بچی موجود ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی میں پہلے بھی پرگرام میں بتا چکی ہوں کہ ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار نہ ہو یہ باتیں یہ چیزیں ہم آن کیمرہ ڈسکس نہیں کر سکے لیکن شاید اب کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بچی کی زبان سے وہ سب کچھ سامنے لانا بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ شاید ابھی قروعی میں جہاں کئی کوتائی ہے وہ پوری کی جا سکے ایسا کیا معاملہ تھا جس کو سن کر ہر انسان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر اس شخص کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جس کے گھر میں بیٹی یا بہن موچود ہے ایسا ہوا کیا تھا ہم گلشن سے پوچھتے ہیں بلشن اس دن آپ کو جب اٹھا کے لے کے گئے تو آپ کے ساتھ نکاہ ہوا وہاں پہ ہاں جی نکاہ ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد شاہد میں لے کے گیا سی میں دو گھنٹے میں نے زنا کر دا رہی کون شیزاد اس کے بعد اس کے بعد وہ چلا گیا بار اس کے بعد وہ شام ہو گئی وڈل ہوئی سی آج جی آج جی کرنہ آگیا آج جی کون آج جی سراج اچھا ہتا گھنٹے میں نے زنا کر دا رہی آج جی سراج آج جی پھر اس دو آج جانداری ہمار اندی سے ہستا آیا آج جی سراج وہ ہستا تھا آچھا آج جی چلا گیا امین کا بیٹا آگیا تھا ہم انہیں میں نے زنا کیتا تھا آچھا لڑی عورتیں ساری ہیں آنیا نے ٹی وی دو ایچ ہاں وہ ساریہ سے لیا سریاں موجود تھی آج جی تمہاری چیخنے پہ چلانے پہ وہ عورتیں اندر کمرے میں آتی نہیں تھی کہ تمہیں پکڑیں خوراں نہیں آتی تھی تمہاری ہوش میں کی آج تمہیں ہوش ہوتی تھی آہ یعنی کہ بہوشی کے حالت میں کوئی کچھ نہیں کرتا تھا نہیں خوش میں کرتے تھے کس وقت کرنے آتے تھے جاتی وہ ریزلے ٹیم تھی شام کے وقت خامت کے ہوتے ہوئی زبردستی ہوتی لیے کل کتنے لوگوں نے زبر لیے ایک خالد تھا آچھا تھے دو دوسرے ایک خالد تھا اور دو دوسرے تھے صرف تاہم سگرٹ سے جلائے آپ کو کہاں کہاں سگرٹ لگائے وہ وہاں لگائی تھی جسم کے مختلف حصوں پر سگرٹ لگائی آپ ناظرین بچی کا دل دہلا دنے والا سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تین لوگ جو بار بار اسے حوث کا نشانہ بناتے رہے وہ جس طرح تڑکتی رہی وہ خواتین وہ مرد وہ اس کے لیے اس وقت جانور نمہ لوگ تھے میں انسان نہیں کہوں گی کیونکہ وہ انسان کہہ لانے کے کابل ہی نہیں تھے جو کچھ ہوا شاید میرے الفاظ میرا ساتھ بھی دے رہے کہ میں وہ باتیں بتاؤں گا مردین ہمارے ساتھ اس وقت ڈی پی او بھاول لگر موجود ہیں میڈم امارا صاحبہ وہ اس کیس کو خود دیکھ رہی ہیں اور پہلے بھی کیونکہ فیملی ان کے پاس سائی اور اس کیس کو انہوں نے دیکھا بہت شکریہ میڈم ہمیں ٹائم دینے کے لیے یہ بچی ہے یہ کیس تو سارا آپ کے نالج میں ہے بھی تک ونی کا معاملہ ہے کنے کچھ شکایات ہیں کچھ پروبلمز ہیں اور پریشر پولیس کے کچھ لوگوں کی جانب سے پہ دیا جا رہا ہے تو کافی ڈسٹرب ہے بچی تو باقی ڈیٹیلز گینگ ریپ کا بھی معاملہ ہے یہ کسی ایک بندے کی کاروائی نہیں ہے گینگ ریپ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں پولیس جو ہے وہ بلکل ان کی سپورٹ کر رہی ہے it's very important to understand ان کے ہمارے لئے وکٹم ہے اس میں آیا ان کو کوئی اور میڈیا چینل یا کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے یہ ہمارے لئے وکٹم سپورٹ ہے اس ڈی پیو بھاول نگر میں اس کو کہ آپ کو کوئی ایشو ہو کوئی پریشر ہو آپ مجھے بتائیں اور آپ کو کوئی سولا کی بات کرے تو بھی آپ نے مجھے بتانی ہے ان کے پاس ایس اچو کا بھی نمبر ہے میرا بھی آفیس کا نمبر ہے تو ایسی کوئی نہیں ہے خدا نہ خورسطہ یہ شاید اسی لئے آپ کے پاس دوبارہ آپ کے آفیس تک آئے ہیں کیونکہ ان پر ایسی پریشر تھے کسی پولیس آفیسر حاجی وشیر کی جانب سے چلے اگر کوئی ایسا پریشر ہے تو اس کی ہم چانبین کر سکتے ایسی کوئی باپ نہیں ہے اچھا میڈم اگر مدعیت میں جھول آئے کہیں نہ کہیں بچی تو بے قصور ہے کیونکہ تیرہ چولہ سال کی ہے تو کیوں پولیس مدعیت تیک آور کر سکتی ہے پولیس مدعیت تیک آور کر سکتی ہے اگر جو مدعی ہے وہ ہمسیلو ہیز انوالڈ اینکرائیم تو پولیس اس کے اندر بلکل مدعیت اکتیار کر سکتی ہے یا اگر آج مدعی سلا کی طرف جاتا ہے جیسے کہ ولی ہے وہ دیکھیں مدعی جو ہے وہ کچھ ہمارے افینسز کمپاؤنڈبل ہوتے اور کچھ نان کمپاؤنڈبل ہوتے اور اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ان کو سلا کی طرف جانا چاہیے اگر بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن تھوڑا ہونی چاہیے اس میں زائر ہے کوئی بھی ہم نائنسافی نہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہمارے لئے ایت از دی جسٹیس دیت شود پریویر ہمارے ساتھ پہلے دن بشیر ساوڑی تھی انہوں نے کہا تھا جب میڈیکل ہوگا وہ فی میل دے گا وہ میل لے گا اور اس کمبرے میں ہم بھی جائیں گے دو تین کم پولر بگار وہ پانچ چی آدمی بھی ہوگئے ایک دو لیڈی ٹاپ بھی ہوگئے ان کے سامنے یہ میڈیکل دے گا اس لئے بچی نے اس خوف سے انکار کر دی چلے میں دیکھیں اس چیز سارا وقت وہ علمہ و علمہ آپ کو آپ کو اپڈیٹ کی ہوئے ہیں ونی کا واقعہ ہے اور ایسا علمناک واقعہ ہے کہ شاید دیکھنے والوں کے رونگ ٹیکھڑے ہو جاتے ہیں اگر بچی کا اس میڈیکل ہو بھی گیا ہے تو اس میں اتنی تاخیر تھی کہ ان شاہتر ملزمان کو بے نکاب کرنا میرا خالیہ اتنا مشکل لگ رہا ہے وہ کیوں بے نکاب نہیں ہو پا رہے ایسے میں ہمیں ایکسپرٹ کی رائے کی بہت ضرورت ہے ایسے میں ہمیں جوائن کے اس وقت ڈاکٹر تاکی رختر صاحب ہیں جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سارا معاملہ آپ چونکہ ان کے سامنے ہیں تو کس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ایسی کونسی بیچ میں کڑی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بے نکاب کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بڑا افسوسناک وقت ہوا تھا ایک تیرہ سے چودہ سال کی بچی اس کے ساتھ ونی ہو جانی اور پھر اس کے ساتھ ریپ ہونا جیسے کہ وہ چک چکے بتا لیا ایسے سارا سنیدیو میں ڈاکٹر سب ایک منت گزر چکا ہے اب اس بچی کا میڈیکل ہو رہا ہے تو میڈیکل نے کس طرح سے تائم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ملٹیپل لوگوں نے ریپ کیا ہے کیونکہ ابھی تک جو چیز سامنے آلیا ہے اس میں کسی کو بے نکاب نہیں کیا جا رہا ہے کہاں پہ ایسی کوئی باریکی چھوٹ رہی ہے جو ایسے ایک سپورٹ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ہم آج کل ایک بڑے لفظ سنتے ہیں جیسے کہ منی تریل نہیں چھوڑی یہاں پر ایمیڈنس کی تریل نہیں چھوڑی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سارا گروپ جو بھی اس میں انوال تھا ان کے بڑے ایکسپریئنس ہے ان کو پیچھے سے ایک کھین نہ کھین سے بڑے اچھے طریقے سے گاید کیا گیا ملزمان کو اب سمجھ رہے ہیں کوئی باید نہیں کہ تیسٹ کرنے والی اتھارٹیز نے ہی انہیں گاید کیا ہو آپ یہ کرو اس لیے کہ ان کے لیے یہ ایک روز مرا کا واقع ہے اور وہ یہ تیسٹ کرواتے ہیں اس تیسٹ کو شروع میں نہ ہونا بھی ایک بجنیت ہی ہے کتنے دن کے اندر یہ تیسٹ پلیر پیسٹ ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ مینیمم پاسبل ٹائم لکھا گیا ہے مینیمم پاسبل ٹائم یعنی جیسے ہی ایسا واٹیا ہو اولین ویسٹنگ اینی ٹائم اور اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ بزارتے خود ایک سیریس کرائم ہے 48-96 میکسیم ٹائم اگر وہ نہیں ہوا تو یہ ایک بقاعدہ اس کی انٹیرگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوا اس چیز کی انویسٹیگیشن بڑی ضروری ہے کہ ایک چیز جو کہ ایسو پیس کا حصہ ہے تمام جگہوں پر تمام ممالک میں یہ ایسو پیس کا حصہ ہے کہ ایسو پیس کا حصہ ہے کہ ایسو پیس کا حصہ ہے فیزیکل اگزامنیشن ہونا چاہیے ریت کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہو ایسو پیس کا حصہ ہے ایسو پیس کا حصہ ہے یہ بڑی سیریس بات ہے کو اسے ریفیوز کیا ہو ایسو پیس کا جواب وہاں پر عملی طور پر ان رائٹنگ ہونا چاہیے کہ کون سی وہ وجہ تھی کون سی وہ طاقت تھی اور کون سا وہ قانون کا توڑ تھا جس کی وجہ سے یہ بیسیک اور خونڈامنٹل چیز نہیں ہوئی